عورت بھی بڑی بے بس ہے کوئی اس پر انتظار ٹھوستا نہیں لیکن اس کی روح میں انتظار ہے شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس جنت میں لے جائے عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم اکل کم تر اور جاہل نظر آتی ہے انسان کے غرور کی اوقات اتنی ہی کافی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے نہ آخری بار دنیا عورت کے ماضی کو نہیں بلاتی ہماری دنیا صرف مرد کے ماضی کو بلاتی ہے اگر مرد حوص کا پھجاری ہے تو ایسی عورتوں کو بھی توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا پر دروازہ ہمیشہ ہس کر ہی کھولنا کیونکہ لوگوں کو جب پتا چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے جن مردوں کو یہ لگتا ہے کہ عورت کو رولانے تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے جب عورت ہانسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہ جاتی ہے جس دن صبر آ گیا ہانسو ختم محبت ختم مرد کی مثال ایک دیوار کی ماند ہے اور عورت ایک بیل کی طرح ہوتی ہے دیوار اس بیل کو سہارا فرام کرتی ہے جبکہ بیل دیوار کو خوبصورت بناتی ہے اپنے پھولوں سے پتوں سے سجاتی ہے اور یہ بیل اتنا ہی اوپر جاتی ہے جتنا دیوار ہوتی ہے عورت کا کیا کام ہے جنت میں عورت تو یہاں بھی اولاد کی دوزخ میں جلتی ہے وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بن جائے گی جو کسی کے ساتھ پیٹے ہوئے اور چھے جنت میں گئے اور ساتھ ماں جہنم میں تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا وہ تمہیں ساتھویں بیٹے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی عورت اپنی زندگی میں دو مردوں کو کبھی نہیں بولتی ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہے مگر ہمیشہ پلڑا اسی کا باری رہتا ہے جو عزت کرتا ہے محبت کرنے والا شاید وقت کی گود میں دب جائے گا مگر عزت دینے والا صدا دل کے سب سے انچی مسنت پر براجمان رہتا ہے پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے بروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے عورت کو رکھنا بہت آسان ہے اگر رکھنا چاہو مردانگی یہ نہیں کہتی کہ کتنے بھسا سکتے ہو بلکہ مردانگی یہ ہے کہ ایک کے ساتھ کتنا نبھا سکتے ہو جب عورتیں مرد کی تمام خواہشات شادی سے پہلے پوری کر دیں گی تو مرد کو نکاح کی کیا ضرورت پھر اور جب مرد عورت کے دامن کو داغدار کریں گے تو ان کے حصے میں پاک دامن عورت کہاں سے آئے گی